گلپرگا شہر کے ملت نگر مزید نورِ الٰہی کے خریب موجود مدرسہ نجم القرآن لیل بنات میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا ہے 29 سپٹومبر سنڈے کو مدرسے میں یہ پروگرام ارگنیز کیا گیا تھا جس میں سب سے پہلے صبح 7 بجے طلباؤ تالیبات کے لیے امتحان رکھے گئے تھے اس امتحان میں طلباؤ تالیبات نے پوری مہنت اور لگن کے ساتھ اچھے نمبر سے کامیابی حاصل کیا ہے جناب محمد ریاض احمد کی صدارت میں یہ مدرسہ تین سال پہلے شروع کیا گیا تھا اور لگاتار تین سالوں میں بہترین تعلیم کے ساتھ سالانہ جلسے کے علاوہ ہر چھے مہنے میں ایک جلسہ اورگنیز کیا جاتا ہے مدرسے کے ذمہ دار محمد عرفان پڑل اور محمد خاجہ نظام الدین کے نگرانی میں یہ جلسہ کامیاب ہوا ہے اور جامعہ مزید امام آزم ابو حنیفہ کے خطیب اور امام حضرت علامہ مولانا محمد شاہباز نجمی کو اس امتحان میں ممتہین کی حیثیت سے انوائٹ کیا گیا تھا اس پروگرام میں صبح امتحان لیا گیا اور امتحان کے بعد بعد نماز مغرب ایک جلسہ مناخت کر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا گیا ہے اس موقع پر اچھے نمبر سے پاس ہوئے طلواؤ طالبات کی حسلہ افضائی کر گلپوشی کی گئی اور ساتھی اوار سے بھی نوازا گیا ہے اس جلسے میں طلواؤ طالبات کے ساتھ ان کے والدین اور دیگر کئی مہمان یہاں موجود ہیں اور سبی نے مل کر اس جلسے کی کامیابی پر خوشی ظاہر کی ہیں مزید تفصیلات کے لئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سے نعمت کو جھپلاوگے سچ فرمایا خدا تعالی نے پڑھیں السلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا عالی کا واسحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لئے جنا مرنا ہے سب نبی کے لئے سوال عبد و حمان نبی کے والد کا نام کیا ہے ہمارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے تُو احمد مدہ سے مزید یاسین تیری شان کر آہ 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 تو صادق آمی ہے نہ کوئی آب جیسا ہے نہ کوئی آب جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفی کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بی بی سال دا بھی لی جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ الرحیم نیایت رحم والا الملیک باشا الغدوس نیایت پاکزا حدیث نمبر پانچ حدیث نمبر پانچ حدیث نمبر پانچ ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے کھانا کھانا کے بعد کین والحمدللہ اللہ اتوامنا و سقونا و جعلنا من المسلمین موسیقی 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 انہی کے ساتھ کا سرگل جڑے واہ ہے میرے ساتھ میں الحمدللہ بفضل ہی تعالی مدرسہ نجم القرآن للبنات نزد مزید نور الہی ملت نگر گلبرگا شریف میں آج بڑے ہی آلہ پیمانے پر طلبہ اور طالبات کا امتحان کا ایک جلسہ انعقاد عمل میں آیا جس میں بچوں نے اچھے نمرہ سے کامیابی حاصل کی ان کو انعماد سے نوازا گیا ان کے حوصلہ افضائی کے لئے اور اس جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور حمد باری تعالی ہوئی نات سرور کعونین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں نے پڑھی اور بچوں نے سوال و جواب کا ان کا سیشن بھی تھا جس سے حضور کی ملات کے حوالے سے کچھ سوالات ان بچوں کو سکھائے گئے تھے اور بچوں نے بڑے اچھے انداز میں سوال و جواب کی سیشن کو سنایا لوگوں کے سامنے اور بچوں کے والدین بھی اس جلسے میں شرکت فرمائے ہوئے تھے اور الحمدللہ یہ تین ساڑھے تین سال سے یہ ادارہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے اس ادارے کے ذمہ دار جن سے میری مراد اس ادارے کے صدر صاحب محمد ریاض احمد صاحب اور اس ادارے کے سیکرٹری صاحب عرفان پٹل صاحب اور اس ادارے کے کیاشر صاحب محمد خواجہ نظام الدین صاحب اور اس کے علاوہ بہت سارے ساتھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سارے نوجوان الحمدللہ یہ اپنے مال کو اپنے وقت کو خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی روزیوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس ادارے کو دین گیارویں رات بارویں برکتوں سے معمور فرمائے اور ساتھی ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ ایسے مقاتب کا انقاد عمل میں آنا بہت ضروری ہے کیونکہ مدارش اسلامیہ جہاں بازابطہ درس نظامی یا حفظ کی تعلیم مکمل ہوتی ہے وہاں سے ممبر اور محراب کے وارثین نکلتے ہیں یعنی علیم اور حفاظ نکلتے ہیں جہاں سے ممبر اور محراب کے وارثین وہاں سے فارغ ہوتے ہیں لیکن ایسے مقاتب میں جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے یہ بچے اسکولوں سے جڑے ہوئے ہیں کل کے فیوچر کے یہ بچے کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجنر بنے گا کوئی پروفیسر بنے گا کوئی لائر بنے گا الحمدللہ اگر کوئی ڈاکٹر بنے گا تو اہل سنت کے عقیدہ لے کر ڈاکٹر بنے گا تو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا اور دنیا کے تمام شعبہ میں جو بچے ہمارے آگے بڑھیں گے اسکول اور اصلی تعلیم سے آگے بڑھیں گے تو ان کے دلوں میں ان کے دماغ میں اللہ و رسول کی دینی تعلیم ہوگی اور وہ کہیں گبن نہیں کریں گے اگر ڈاکٹر بنے گا تو لوگوں کی کرنیا نہیں بچے گا بلکہ لوگوں کے علاج و مولوجی کے ذریعے ان سے دعائیں حاصل کرے گا تو دینی تعلیم کو فروغ دینے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے عہدے پر جب ہمارے بچے جائیں گے تو ہمارے بچوں کے دنیاوی تعلیم اور دنیاوی ڈگری ڈیپلومہ کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو شریعت مصطفیٰ کا پاس و لحاظ بھی ہو ان کو دین کی سمجھ ہو اللہ کی رسول کی محبت ان کے دلوں میں ہو بس یہی مقصد ہے اور اسی مقصد کو لے کر کے آسے تین سال پہلے اس مکتب کی بنیاد رکھی گئی تھی علامہ مولانا جاوید اکتر مزبائی صاحب میرے استاد محترم کے دست مبارک سے اور وہ تعلیم جاری اور ساری ہے میں اہلیان محلہ سے ملت نگر میں جو رہتے ہیں ان سے میں گدارش کرتا ہوں کہ آپ اس مکتب میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں اور تعلیم کے حوالے سے آپ کوشش کریں اللہ تعالی ہم تمام کو علمیدین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ ہی طرح بکھائیں